اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو خیر و افیت سے ہیں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں آج جو آپ کے لئے عمل لے کر آیا ہوں وہ عمل ایک بیماری ہے جس کا نام یرکان ہے اس کے لئے ہے اس کے علاج کے لئے ہے بہتی مجرب مہتی مفید عمل ہے خاص طور پر ایشیای ممالک میں پاکستان میں گرمیوں میں خاص طور پر اکثر مریض اس کے سامنے آتے ہیں ینگ بھی بچے بھی بڑے بھی عورتیں مرد دونوں کی یرکان ہو جاتا ہے اور یہ یرکان موت کا بھی باعث بن سکتا ہے تھوڑا سا پرانا ہو جائے تو اس کا علاج بہت ضروری ہوتا ہے مختلی دوائیں اس کے لئے ہیں مختلف میڈیسن ہیں دیسی بھی تو آج جو عمل ہے یہ اسی کام کے لئے ہے یہ عمل کیجئے یہ دم کیجئے تین بار یہ دم کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ تعالی وہ مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا اس عمل کی روحانی اجازت کے لئے چینل پر جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے آئیکن کو پریس کریں اور کومٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ لیں جو سبسکرائبر ہیں آر اڈی کومٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ لیں اور جو کسی عمل سے فائدہ اٹھاتے ہیں کسی نقش سے یا کسی وظیفے سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کومٹس بوکس میں ضرور لکھا کریں کہ مجھے اسے اتنا فائدہ ہوا تاکہ دوسروں کو بھی آئیڈیا ہو سکے یہ کتنا مجرب ہے کیونکہ میں زیادہ تر وہی وظائف وہی نقش وہی عمل دیتا ہوں جو بہت بار ازمائی ہو چکے ہوں چاہے میرے چاہے میرے استاد کے چاہے میرے استاد کے استاد کے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے عمل یہ ہے کہ آپ خود بھی اگر یرکان کے مریض ہیں تو خود بھی کر سکتے ہیں ورنہ کسی کے لئے بھی عمل کیا جا سکتا اپنے بہن بھائیوں میں کوئی اگر ہے کوئی رشتہ داروں میں ہے کوئی محلے داروں میں ہے تو کسی کے لئے بھی عمل کر سکتے ہیں جو طریقہ میں بتاؤں ویسی طرح کرنا ہے عمل کہ آپ نے ایک پانی کی بوتل بھی لے لینی اور مریض آپ کے پاس ہونا چاہیے سب سے پہلے جیسا میں نے لکھا ہوا ہے کہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی گیارہ مرتبہ اول آخر دروشی پڑھنا ہے یعنی کہ سب سے پہلے بھی گیارہ بار درودِ ابراہیمی اور بعد میں بھی اس کے بعد احتل کرسی آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد سورہ اخلاص اکیس مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد پہلا کلمہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد سورہ کافیرون اکیس مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد آیت کریمہ آیت کریمہ جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا انتہ سبحانہ کے انہی کنتم منہ ظالمین پڑھ سکتے ہیں تو تین مرتبہ سکو پڑھیں پھر اکیس بار یعنی کہ گیارہ بار دروشی پڑھ دیں پانی کی بوتل پر دم کریں دھکن کھول کر پھوک ماریں اور دھکن بند کر دیں اور مریض پر بھی دم کریں اچھی طرح تین کم مت کم پھونکے مار دیں اب یہ پانی مریض تین دن یہی پیے گا آپ نے یہ عمل ایک بار کر لیا تو وہ پانی اگر ختم ہونے والا تو نیا پانی ڈال لیں یا تھوڑا سا پانی زیادہ بنا لیں تیسرے دن تین دن بعد آپ پھر یہ عمل کریں جب یہ دوسری بار عمل ہو جائے تو پھر تین دن چھوڑ کے چوتھے دن پھر اس عمل کو دھرائیں تین عمل یہ آپ نے کرنے ہیں تین دن وقفوں کے بعد تین تین دن کے وقفہ ڈالنا ہے اور تین بار یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ تعالی جو مریض ہوگا انشاءاللہ تعالی یرکان ختم ہو جائے گا اور ایندہ اسے یرکان نہیں ہوگا بہت مجرب عمل ہے آپ دوائیں کھاتے ہیں تکلیف اٹھاتے ہیں پیسہ خرچ کرتے ہیں تو سب سے بہترین علاج میں نے آپ کو بتا دیا جو قرآنی ہے آپ کو اس سے روحانی فائدہ بھی ہوگا اور یرکان انشاءاللہ تعالی بلکل ختم ہو جائے گا بہت مجرب عمل ہے اللہ کی رحمت پر یقین رکھ کر کیجئے گا اللہ کے کلام پر یقین رکھ کر کیونکہ آپ کا یقین سب سے پہلا قدم ہے اگر آپ کا یقین کامل ہے تو یقین کریں کہ ستر پرسنٹ معاملات آپ کے ویسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت پر اللہ کی کلام پر یقین رکھیں کیونکہ جو گرنٹی ہے جو یقین ہے وہ اللہ کا کلام ہے انسان نہیں تو گرنٹییں نہ مانگا کریں اللہ کی رحمت پر یقین رکھ کر کام کیا کریں تو ضرور فائدہ ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر کے ضرور شیئر کیا کریں ویڈیو اچھاپ نمبر لکھا ہوا ہے کوئی کام ہوتا ہے کوئی عمل ہوتا ہے تو ویڈیو اچھاپ پر وائس میسج کر دیا کریں کہ یہ میرا کام ہے جو بہتر سے بہتر انشاءاللہ میری اکل کے مطابق اس کا حل ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گا کرنا اللہ رب العزت نے میں کوئی گرنٹییں یا قسمیں نہیں کھاؤں گا کال ویڈیو اچھاپ پر بالکل نہ کیا کریں اگر ضروری کام ہے تو وائس میسج کر دیں کہ مجھے کال کرنا ضروری ہے میں فری ہوں گا تو آپ کو بتا دوں گا ورنہ اکثر اون لین ہونے کی دیر ہے لوگ کال کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت سارا لوگوں کا ٹائمز آیا ہو جاتا ہے اگر میسج کرتے ہیں تو تھوڑا سا ویٹ بھی کیا کریں اس طرح نہیں کہ میسج کیا اور پانچ منٹ بعد ہی آپ کو لگے کال کرنا شروع کر دیا کریں کوئی لوگ ایسے پانچ دس منٹ بعد ہی ایموشنل ہو جاتے ہیں آپ نے نمبر کیوں دیا اگر رپلائی نہیں کرنا تو آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں واحد آپ نہیں ہیں جو رپلائی کا انتظار کرتے ہیں اور بھی لوگ ہیں تو بھاری کا انتظار کیا کریں رپلائی ضرور مل جائے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ